بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہیت اللہ کاشر بڑھ روکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کنٹریبیوشن کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فقس ہے اور یہ جناب سات چھے دوہزار تئیس کے لیے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقرر ہے اور تمام آباب سے جو چکوال میں اٹک میں سام آباد میں روالپنڈی میں ٹیکسلا میں اور گرد و رواہ میں جو ہے وہ قریب ترین ہے کل وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچیں ساتھ تاریخ ہے اور چودری محمد اشرف صاحب آپ کے وہاں پر جو ہے منتظر ہوں گے چودری محمد اشرف صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے معاملات میں جو ہے بہت زیادہ وہاں پر انوال بھی ہوتے ہیں خود بھی وہ پیش ہوتے ہیں اور آپ کے حقوق کے لیے بہت زیادہ سرگرم عمل رہتے ہیں اور ان کی طرف سے یہ میسج محصول ہوا تھا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نمبر چار میں لسٹ کے نوے نمبر پر آپ کے سماعت کے لیے لگ گیا ہے تمام دوستوں سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ وہ تاریخ سماعت کے موقع پر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور اپنی حاضری یقینی بنا کر مستقبل میں ای او بی اے کی پینشن کو محفوظ بنائیں ای او بی اے کو محفوظ بنائیں اور ان کو محفوظ بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں اور انہوں نے کہا میں اور میرے تمام دوست جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر آپ کے منتظر ہوں گے اور یہ جناب 31 مہی کو آخری دفعہ کیس فکس ہوا تھا لیکن اس کی سماعت جو ہے وہ پھر چلی گئی تھی آئندہ کے لیے موقع ہو گئی تھی اب سات جون دوہزار تیس کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے تو وہ احباب جو کنٹریبیوشن کیس کے حوالے سے اس کی نویت کو جانتے ہیں اور اس کی نویت کو سمجھتے ہیں ان سے گزارش ہے اور جو پینشن کے ویل ویشن ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کل سات جون دوہزار تیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان چودری محمد عشق صاحب کے ساتھ ان کے شانے کے شانہ ملائے کھڑے ہوں ان کے دست و بازو بنے آپ سے یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے اگر دست و بازو بنے گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا اور آپ سے بھی صدا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ نہیں جا سکتے آپ کراچی میں ہیں آپ ڈیرہ غازی خان میں ہیں شیئر کر کے چودری محمد عشق صاحب کے آپ ہاتھ مضبوط کریں